بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو خدا مانتے تھے اور کیا وجہ تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو مسالے لگا کر دفن کیا جاتا تھا اور آخر کیوں ان کی قبروں کے اندر ان کے پورے سازو سامان رکھے جاتے تھے آخر ان مصریوں کا کیا عقیدہ تھا اور ساتھ ہی ان مرنے والے کی قبروں کے اندر ان کی زندگی کے پورے حالات بھی لکھے جاتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں تو ہماری دین کی بات کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مصر ایک ایسا شہر جہاں کی تاریخ اور جہاں کی مٹی میں آج تک کئی ایسے راز دفن ہے جس کے اوپر سے پردہ بڑے بڑے سائنس دان نہیں ہٹا سکے مصر کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً تین تیس فیرون گزرے ان سارے فیرونوں میں سے کچھ فیرون ایسے بھی تھے جو نیک دل اور نیک صفت تھے لیکن اگر سارے فیرون میں سب سے جابر اور سب سے ظالم فیرون کا ذکر کیا جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اس فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بنی اسرائیل کی مسلمانوں پر کافی ظلم و ستم کرتا تھا یہ خاص ان لوگوں پر ظلم و ستم کرتا جو اس کی عبادت سے انکار کر دیتے تھے وہ لوگ جو خدا کی رہا سے بٹک چکے تھے جو ان بادشاہوں کو اپنا خدا مانتے تھے جب وہ مر جاتے تھے تو یہ ان کے لیے الگ طریقے کے انتظامات کرتے انہیں الگ طریقے سے دفن کیا جاتا تھا یہ اپنے جھوٹے خدا کو ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر اسے دفن کیا کرتے تھے مصر کی لوگوں نے اپنی کلا اور اپنی ذہانت سے ایک ایسا مسالہ تیار کیا تھا جو کہ یہ اپنے بادشاہوں کی لاش پر لگایا کرتے تھے اور یہی وہ خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فیرونوں کی لاشیں جلدی سڑتی اور گلتی نہیں تھے جب فیرونوں کی لاشوں پر یہ مسالہ لگا دیا جاتا تو اس کے بعد اسے ایک خاص کمرے میں دفن کیا جاتا اور اس کمرے میں اس کے ساتھ اس کے ضرورت کے اور اس کی زندگی میں استعمال کیے جانے والے سارے سامان کو بھی دفن کیا جاتا تھا اس کے علاوہ اس مقبرے کی دیواروں پر مرنے والے اس جھوٹے خدا یعنی اس بادشاہ کے ساری زندگی کے حالات لکھے جاتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ کس عہدے پر فائز تھا ایسا یہ سارے مصری قوم کے لوگ صرف اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری یہ جھوٹے خدا دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے خدا کبھی مر نہیں سکتے یہ کچھ وقت کے لیے سو گئے ہے جو کہ اپنی مدد پوری ہونے پر دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب یہ اپنے مقبروں میں دوبارہ سے زندہ ہوں گے تو ان کے کمروں کے اطراف جو تحریر لکھی ہوگی یہ ان تحریر کو پڑھ کر اپنے عہدے اور اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سمجھ سکیں گے آپ نے بہت ساری فوٹوز اور بہت ساری ایمیجز میں مصر کے الگ الگ پیرمیٹس کو دیکھا ہوگا انہی پیرمیٹس کے اندر الگ الگ طریقے کی فوٹوز اور الگ الگ طریقے کی تحریریں ملتی ہے آج بھی مصر کے اندر سائنس دانوں کو بہت ساری ایسی لاشے ملتی ہے جو ابھی تک صحیح سلامت حالت میں وہاں پڑی ہوئی ہے اتنے سال بعد بھی یہ لاشے اس وجہ سے نہیں خراب ہوئی کیونکہ مصری لوگوں نے اپنے طرز پر ایک نیا مسالہ تیار کیا تھا جو ان کی لاشوں پر لگایا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کی لاشوں کے ڈھانچے محفوظ ہے اب بات کرتے ہیں مصری لوگوں کی اس عقیدے کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جھوٹے خودا دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہیں اور یہ آ کر اپنی حکومت دوبارہ سے اس دنیا میں قائم کریں گے اس کی سچائی اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ اس دنیا میں لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا اور اس بات میں کسی طرح کی کوئی سچائی موجود نہیں ہے کہ فیرون دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو سمندر میں گرک کر کے ایسا عبرت کا نشان بنایا ہے کہ قیامت تک کہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے مصر کے ان بادشاہوں کے مرنے کے ساتھ اور مصریوں کے مرنے کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ان کے ہی ساتھ مصر کی سرزمین میں دفن ہو گیا اور اب دوبارہ سے یہ لوگ روزے قیامت کے دن اٹھیں گے جہاں پہ ان جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں اور ان کے عقیدے پر عمل کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ میں جھوکے گا اور ان پر اس طرح کے عذاب مسلط کرے گا جو شاید انہوں نے اپنی حقیقی دنیا میں نہ دیکھے ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو یہ تھی دین کی بات کی آج کی ویڈیو اب کوئی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہمارے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ